بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بڑی اور اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آخر کار وزیراعظم شہبا شریف کی جانب سے عوام کو رلیف دینے کے لیے عید الفطر پروگرام کا آگاز کر دیا گیا عید الفطر کے اس مبارک گھڑی پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ فراہم کی جائے گی اور اس وقت حکومت مختلف پروڈرک شروع کر رہی ہے تاکہ ہر آدمی ان پروگرامز میں شامل ہونے کے بعد یہاں پر امداد حاصل کر سکے اگر آپ بھی امداد کے طلبگار ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں سے ایک بڑی امداد ملے تو طریقے کار کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد یہاں پر اپلائی کیجئے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر 35000 تک کی امداد یہاں پر مل جائے گی اور جو لوگ اپلائی کریں گے وہ آج جانتی لیں گے کہ 35000 تک کی امداد آپ کو یہاں پر کیسے مل سکتی ہے آپ کو مکمل طریقے کار بتایا جائے گا آپ کو سمجھا جائے گا کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور کس پروگرام میں آپ لوگوں کو زیادہ پیسے مل دے ہیں کیونکہ اس وقت کافی سارے پروگرام آ جکے ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں کہ کس پروگرام پر ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کون سا پروگرام ہمیں زیادہ امداد دے رہا ہے تو میرا کام اتنا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام پروگرامز رکھے جائے جو اس وقت حکومت نے شروع کر دی ہے اور ان پروگرامز میں جو بیس پروگرام ہو اس پر آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد یہاں سے ایک بڑی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آج کی ویڈیو جو لوگ دیکھیں گے اینڈ تک دیکھیں گے ان کو یہاں پر طریقے کار سمجھ بھی آئے گا اور وہ لوگ یہاں پر مستفید بھی ہوں گے اور ان کو ایک بڑی امداد بھی یہاں سے ملے گی تو مکمل طریقے کار دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پر اپلائی کریں آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ اور ہی طور پر اپلائی کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک فارم بھی دکھاؤں گا وہ فارم فیل کرنے سے بھی آپ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ملے گا وہ آپ کو موبائل کے سکرین پر لے کر جانوں گا وہاں جا کر آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس فارم کو فیل کیسے کرتے ہیں آپ لائی کیسے کرتے ہیں لیکن اسے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ بھی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بی ایس پی پروگرام احساس پروگرام اور حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ہر سکین کے بارے میں آپ لوگ یہاں پر اگاہ رہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پروگرام شیر کی جانتے ہیں جو حقیقت پر مقنی ہوتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو بڑے بڑے فائدی ہوتے ہیں تو اس وقت ایدل فیتر کی مناصل سے حکومت کی جانب سے کافی سارے پروگرام شروع کی گئے ہیں اور ان تمام پروگرام میں لوگوں کو ہیلپ دی جاری ہے لوگوں کو سپورٹ کیا جاری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں سے اندار دلیں آپ بھی اس پروگرام سے ایک بڑی رقم حاصل کریں تو حکومت کے ان پروگرام پر اپلائی کریں آپ کو کسی پروگرام میں زیادہ پیسے ملیں گے امداد یہاں پر مل جائے گی جو لوگ شہناکتی کاٹ رکھتے ہیں اور ایک فیملی بھی ان کے ساتھ ہے ان کے بچے بھی ہیں تو ان کے لیے تو بڑا ہی بہتر ہوگا اگر وہ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اگر آپ کی ایک مکمل فیملی ہے تو اس پروگرام میں آپ کو بگ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور آپ لوگوں کو ایک بڑی امداد حکومت کی جانب سے ملتی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے فیملیز کے ساتھ سے آپ لوگوں کے یہاں پر جو سائز ہوگا مطلب یہ کہ آپ کی فیملی جتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پر اس ادارے کی جانب سے بھی امداد دی جائے گی اس کے علاوہ جو حکومت کے پروگرام چل رہے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کو امداد فراہم کی جائے گی اس سکت جو حکومت نے رلیف دینے کی کوشش کی تھی ایٹ زیرو سیون زیرو سے تو اس میں لوگوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جبکہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے سینڈ میں جا کے یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ طریقے کا درست نہیں ہے بی اے اس بی پروگرام میں اگر مجدہ حکومت سیریز ہے اور لوگوں کے خدمت کرنا چاہتی ہے تو ایک نیا لائیہ منتعہ کریں اور لوگوں کو با عزت طریقے سے پروکار طریقے سے ان کے گھر پر امداد دیں یا پھر ان کے قریب جو کریانہ سٹور ہے ان کے ساتھ مہائدہ کیا جائے یا پنجاب کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو امداد ملی تھی اس طرح سے ان کو امداد دی جائے لیکن حکومت نے اس ریزولیشن کو پاس نہیں ہونے دیا اور اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو اب سانسیہ ملی کی جانب سے پھر یہ پروگرام شروع کیا گیا تو اس میں کافی سارے مسائل بھی فیس کرنے بڑے البتہ اب حکومت کی جانب سے کافی ساری پروگرام سے ان کے ایشیوز کو ختم کر دیا گیا ہے اور ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک لیٹس اپ ڈیٹ بھی آج کہ وہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ عام آدمی اس سے مصطفید ہو سکے عام آدمی کو یہاں سے فائدہ ہو سکے اب حکومت جو بیئے اس بھی پروگرام ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ملک بھر کے اندر تمام صبحوں کو یہاں پر نمائدگی دی گئی ہے اور ہر صبح کے اندر جو امداد ہے وہ علاقہ سے مقتصکے گئے ہیں کسی کے لیے دس ارب کسی کے لیے پانچ ارب کسی کے لیے چھے ارب روپے جو ہیں مقتصکے گئے ہیں اور یہ جو رقم ہے یہ ساری کی ساری غریب آبان کے پاس جائے گی تو اگر آپ سیریس ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان پروگرامز میں حصہ لے یہاں سے آپ لوگوں کو بڑی ہیلپ ملنے والی ہے یہاں پر سازی امری کی جاریب سے بتایا گیا کہ ہم نے جن لوگوں کی یہاں پر پیمٹ نہیں کر رہی تھی جن کے اکاؤنٹ بلاک تھے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے جو لوگ ایک لونگ ٹائم سے ویریفیٹیشن سے پاس نہیں ہو رہے تھے نہ ان کا یہ پتہ چاہتا تھا کہ وہ آہل ہے اور نہ یہ پتہ چاہتا تھا کہ وہ ناہل ہیں تو ان کا مسئلہ بھی یہاں پر حل کر دیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے اکاؤنٹ آرزی طور پر بلاک ہوئے تھے ان کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور جو آپ کی بگ مسٹیک کی وجہ سے بلاک ہوئے تھے ان اکاؤنٹ کو ابھی بہال نہیں کیا گیا بگ جو مسٹیک ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ زمین وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں پرابٹی وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں تو حکومت کی پالیسی ہے کہ پھر وہ لوگ علیچی بل نہیں ہوتے پھر ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہت جاتا ہے کیونکہ اداروں کے ساتھ رابطہ تو ہوتا ہی ہے تو جیسے ہی وہ ڈیٹا پہت ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ بلاک پیس میں ڈال دی جاتا ہے یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دی جاتا ہے پھر آپ رقم نہیں نکلوا سکتے تو یہ اکاؤنٹ کھلنا ذرا مشکل ہے لیکن اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں فنگر وغیرہ میچ نہیں ہو رہی تھم وغیرہ میچ نہیں ہو رہی یا اس طرح کے کوئی سائن وغیرہ ایکس ایپٹ نہیں ہو رہی یا کوئی شنافتی کارڈ کا ایشو آگیا تو یہ مسئلے جو ہیں یہ حال کیا جا رہے ہیں اور ان کو بی ایس بی پروگرام کے ثروع امداد بھی دی جا رہی ہے تو یہاں پر جو حکومت کی لیٹس پالیسی ہے اس کے مطابق ایدل فطر کے موقع پر کچھ ایسے پروگرام شروع کی گئے ہیں جو آپ لوگوں کی مکمل یہاں پر معاملت کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چلتا ہوں لے کر چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر موبائل کی سکرین پر لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر آپ کو مکمل یہاں پر سمجھاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے ان سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو ناظرین فائنلی ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اور آپ اس بات کو سمجھے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک فارم شیئر کرنا ہوں یہ فارم گو سکتا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو اس فارم کو آپ نے فلنگ کرنا ہوتا ہے یہ فارم ہے طاقتور پاکستان کا طاقتور پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو ایدل فطر کے موقع پر سپورٹ کر رہے ہیں رمضان شریف میں آپ کو سپورٹ کیا آپ ایدل فطر کے موقع پر امداد دے گا پھر ایدل ازہا کے موقع پر امداد دے گا اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ ادارہ کام کرتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کی بہت ساری خدمات ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا یہ پروگرام چل رہے ہیں جو لوگ یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو رہے ہیں تو اس پروگرام میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس مہینے بھی سپورٹ کر جائے گا اور اس کے بعد 6 من تک آپ لوگوں کو یہاں سے راشن پر ملے گا جی ڈی سی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس میں آپ لوگ اپلائی کریں آپ لوگوں کے پاس ایک راشن کا جو بیگ ہے وہ مکمل پیک کر کے آپ کی فیملی کے حساب سے آپ کے پاس بیت دیا جائے گا تو جو فائدہ آپ کو سکریٹ پر دکھایا گیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے صرف نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ نے سی آئی نیسی نمبر لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو اڈریس ہے وہ صحیح لکھنا ہوتا اگر آپ اڈریس صحیح طریقے سے لکھیں گے تو آپ کا جو کریئر ہے وہ آپ کے پاس بہت جائے گا تو اس طریقے سے کر کے آپ لوگ یہاں پر اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے پھر آپ لوگوں کو یہاں پر جو ادارہ ہے جس کے ساتھ مہائدہ کیا گیا ہے اس کی معاملت بھی حاصل ہے حکومت بھی ان کے ساتھ آؤل کر رہی ہے تو یہ ادارہ خود اپنی مدد آپ کے تحت آپ کو یہ راشن کے بیگ دے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت کی جانب سے نس ای آر کی سروے والی جو پرچی ہے اس کی مدد سے آپ لوگوں کو آہل کیا جا رہا ہے جو لوگ یہاں پر سروے والی پرچی لینے کے باوجود آہل نہیں ہو سکے وہ دفتر جائیں گے ان کا مسئلہ حال کر دیا جائے گا اور وہ آہل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سیڈیزن پورٹر پر کمپلین کر سکے ان کا مسئلہ یہاں پر آنے ہو جائے گا اور ان کو یہاں پر امداد ملے گی ساتھ میں میں یہ بتا دوں جو لوگ پہلی مرتبہ بی ایس بی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اب دفتر سے نس ای آر کی ارجیسٹریشن کروا سکتے ہیں کیونکہ حقوقت نے اس کو بحال کر دیا ہے اگر آپ بی ایس بی پروگرام میں شامل ہوں گے تو دو قسطیں آپ کو یہاں پر اٹھارہ ہزار کی ملے گی اور اس کے ساتھ بچوں کو جو وظیفہ ہیں وہ ایک کے ساتھ سے آٹھ ہزار پر آپ کو ملیں گے تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ ساتھ سے آٹھ ہزار پر یہ ہوگا اور اٹھارہ ہزار پر وہ ہوگا اگر آپ کے تین بچے ہیں یہاں پر اس میں دو بچے ہیں ایک بچے ہیں تو ان کا بھی آپ کو تقریباً یہاں سے پندرہ سے بیس ہزار پر مل جائے گا تو اس طریقے سے تیس سے چالیس ہزار پر کی جو امداد ہے وہ آپ کو بی ایس بی پروگرام سے مل جاتی ہے اگر آپ اس میں ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں